اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں حسان نظام ازباہی آپ سبی کا نوشت دو اردو میں خیر مقدم ہے مفتی سلمان عزر صاحب نے گجرات کے بردورہ جیل سے کچھ اہم پیغامات جاری کیے ہیں انہوں نے ملک کے علماء اکرام مشایخ اعظام پیران اعظام بالخصوص نوجوانوں کے نام کچھ اہم پیغامات جاری کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب سے مفتی سلمان عزر صاحب کی گریفتاری ہوئی ہے تب سے ملک کے مسلمانوں میں ایک استراری قیفیت ہے اور لوگ مفتی سلمان عزر صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بالخصوص وہ جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے کیا حالات ہیں کیا سہولیات دستیاب ہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بالخصوص اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں تراوی روزے اور دیگر جو تبلیغ و ارشاد کا کام ہے جیل کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں مفتی سلمان عزر صاحب نے ان پیغامات میں انہوں نے جیل کے اندر کی کچھ معلومات بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ ملکی کے نوجوانوں کو علماء اکرام کو مشاہ خیزام کو کچھ اہم پیغامات بھی دیئے ہیں ہم آپ کو تمام پیغامات سنوائیں گے اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ مفتی سلمان عزر صاحب کی گرفتاری کے قریباً دو مہینے مکمل ہونے کو ہے فروری کی چار تاریخ کو انہیں بومبی کے گھاٹ کو پر علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد یکے وعد دیگر جناغر کچھ اور ارولی میں ان کی گرفتاری ہوئی تینوں جگہ ان کو زمانت ملی اور پھر جناغر انتظامیہ کی طرف سے ان کے خلاف پاسا ایک لگایا گیا پھر پاسا ایٹ کے تحت مفتی سلمان عزر صاحب گدشتہ بائیس فروری سے وہ گجرات کے برودرہ جیل میں بند ہیں وہ ایٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ مفتی سلمان عزر صاحب کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا ہے وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ وہ پیغامات سنیں مفتی سلمان عزر صاحب نے جو جیل کے اندر سے جاری کیا ہے ان پیغامات کو آپ سنیں تمام احباب کو فقیر قادری سلمان عزری کی طرف سے رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں خوب خوب مبارک ہو امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ٹھیک ہوں جیل میں ضرور ہوں لیکن رب کی رحمت ساتھ ہے روزے، تراوی، تلاوت، تفسیر سب اپنے معامل پر ہیں ضروری پیغام یہ ہے کہ میں گجرات کی چار جیلوں میں اب تک جا چکا ہوں اور اندر قید میں اکثر مسلمان نوجوان نشے کے معاملات میں ہی اندر ہیں کچھ کو دس سال کی تو کچھ کو بس سال کی سزا پڑی ہوئی ہے دیکھ کر دل بہت دختا ہے میں سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس طرح برباد کرنے کے لیے نہیں ہے زندگی یہ نہیں کسی کے لیے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور جملہ نوجوان علماء اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ میری گرفتاری کو دیکھ کر کوئی نہ گھبرائیں اور نہ ہی مایوس ہوں حق بولتے رہیں اور حق پر قائم رہیں اسلام اور بانی اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حقانیت سے بڑھ کر ہماری جان بھی نہیں اپنے ملک ہندوستان سے ہمیں بے پناہ محبت ہے لیکن وفاداری ثابت کرنے کے لیے کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں وقت آ پڑے تو اس ملک کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے ان تمام مشایخ علماء پران اعزام مساجد قائمہ اور جملہ مسلمین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کو اپنے شان کے متعلق عجر اتا فرمائے جب تک اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے قید لکھی ہے تو ساری دنیا مل کر مجھے باہر نہیں نکال سکتی اور جس دن باہر نکلنا لکھا ہے تو کوئی دیوار کوئی دروازہ مجھے روک نہ سکے گا انشاءاللہ سب سے خصوصی دعا کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ مجھے سبر و استقامت عطا فرمائے سلمان ازہری تو ناظرین یہ وہ پیغامات تھے جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے وجرات کے برودرہ جیل کے اندر سے جاری کیا ہے ان پیغامات کو اگر آپ گوھر سے سنیں پڑھیں تو یہ ایک چیز جو ہمیں قابل افسوس نظر آتی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اکثر جیلوں کے اندر مسلمان نوجوان قید ہیں مسلمان نوجوانوں کی زندگی کو ان کی جوانی کو وہ برباد کیا جا رہا ہے انہوں نے جو بتایا کہ اکثر مسلمان نشے کے معاملات کے اتحاد جیل میں قید و بند کے زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے سرگریبوں میں ملوث نہ رہیں تو میں بھی آپ تمام علماء کرام کے ذریعے ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے معاملات میں آپ نہ پڑھیں اپنے زندگی کے حفاظت کریں اور اپنے زندگی کو بہتر کام میں لگائیں چونکہ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے آپ کے قوم کو فائدہ پہنچنا ہے اور آپ کے بچے آپ کے ماں باپ اور تمام پوری قوم کو پوری امت المسلمین کو آپ کے ذریعے آپ کی زندگی کے ذریعے فائدہ پہنچانا ہے یہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے تو یہ وہ پیغامات تھے جو مفتی سلمان حضرت صاحب نے جیل کے اندر سے جاری کیا ہے اگر آپ غور کریں تو مفتی سلمان حضرت صاحب نے تمام علومہ اکرام کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے جو ایک اپیل کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہ گھبرائیں مایوس نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس ان کی عزت کی جب بھی باری آئے تو سمجھوتا نہ کریں بلکہ عزت مصطفیٰ اور ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب پچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ نہ گھبرائیں اور کسی کی چاپلوسی کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبتوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی کی چاپلوسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ پیغامات تھے جو مفتی سلمان حضرت صاحب نے جاری کی ہیں اب وہ خاص بات جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا مفتی سلمان حضرت صاحب کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہیں تو میں آپ کو بتاؤ کہ پاسا ایٹ کے تحت مفتی سلمان حضرت صاحب گدشتہ بائیس سرووری سے گجرات کے بردورہ جیل میں بند ہیں ابھی وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں مارچ کے مہینے میں ان کی وکیلوں کی طرف سے ہائی کورٹ میں ارضی داخل کی گئی تھی اس پر بحث بھی ہوئی تھی جسے عدالت کی طرف سے اس معاملے کی ہیرنگ اور سنوائی کو اسی مہینے اپریل میں ملتوی کر دی گئی ہے اسی مہینے اپریل میں گجرات ہائی کورٹ میں مفتی سلمان حضرت صاحب کے پاسا ایٹ کے تعلق سے پھر سنوائی ہوگی اور مفتی صاحب کی وکیلوں کی طرف سے بھرپور کوشش ہوگی ان پر جو پاسا ایک لگا ہے یا غلط طریقے سے لگا ہے یہ سب کو پتا ہے یہ سازش کے طرح ان پر پاسا ایک لگایا گیا ہے اسی چیز کو ان کے وکیلوں کی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں آئندہ مفتی سلمان حضرت صاحب کے بارے میں کوئی بھی اپریٹ آتا ہے تو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور ساتھیں ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مفتی سلمان حضرت صاحب اور وہ تمام علماء کرام اور بے قصر لوگ جو بے قصر سازشوں کے طرح جل کے سلافوں کے پیچے بند ہیں سب کے لئے آپ دعائیں کرتے رہیں اب دیجئے ہم کو اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ